موسیقی 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 اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ حق کو باطل میں نہ ملاو وَتَقْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو جس بندے کو حق کا پتہ ہے وہ بندہ تھوڑی زحمت کرے خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حق کو باطل میں نہ ملاو اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو آئیے ملکہ اس مجلس عزا میں اللہ سے پوچھ لیتے ہیں میرے اللہ یہ حق ہے کیا بولنا شواق صاحب انتہائی توجہ میرے اللہ ہمیں یہ تو بتاتے کہ یہ حق ہے کیا جس کو ہم نے باطل میں ملانا ہے جس کو ہم نے چھپانا ہے حواظِ قدرت آتی ہے موسن رضا علوی تُو نے میرے نبی کی حدیث نہیں پڑھی حق علی کے ساتھ ہے حق کے ساتھ ہے کیا کہنے آپ کے کیا ہو رہی نا نا ایسے نہیں ملکے ملکے مرے رسالہ مرے حق علی آپ کی سوچوں سے زیادہ جلدی ممبر چھوڑوں گا صرف دو یا چار منٹ کی گفتگو جو علی کے نوکر بیٹھے ہیں خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو جب میں نے خدا سے پوچھا میرے اللہ ہمیں یہ تو بتا دے یہ حق ہے کیا جس کو ہم نے باطل میں ملانا ہے جس کو ہم نے چھپانا ہے حواظِ قدرت آتی ہے تُو نے میرے محبوب کی حدیث نہیں پڑھی القرآن ما علی وعلی ما القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے بولنا جو کار یہ قرآن بیٹھے ہیں آوازِ قدرت آتی الحق ما علی وعلی ما الحق حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے حدیث جہاں نے رکھی حدیث کا اگلا پار پڑھ دیتا ہو جو نبی کی چھہنے والے بیٹھے ہو نبی نے دونوں ہاتھ بلند کی دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں پالنے والے حق کو ادھر مور جدر علی مڑے حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے نبی نے ارشاد فرمایا پالنے والے حق کو ادھر مور جدر علی مڑے آپ چھپ بیٹھے ہو خانے والے والوں آپ کے میرے رسول نے یہ نہیں فرمایا پالنے والے حق کو ادھر مور جدر حق مڑے کہاں چلا گیا میرا مسوہ کوئی بندہ تو ہوگا جو جملے کی قدر کرے گا بلکہ رسول کے جملے ہیں سردار و انبیاء کے جملے ہیں محمد مصطفیٰ نے فرمایا پالنے والے حق کو ادھر مور جدر علی مڑے حق کو ادھر مور جدر علی مڑے اس کا مطلب ہے اللہ نے اللہ کے حبیب نے دنیا کو قیامت تک اصول بتا دیا جو علی کے پیچھے چلے گا وہ حق پہ چلے گا جو علی کا پیچھے چھوڑ کے ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے جو علی کے نوکر بیٹھے ہیں جو علی کے حبیدار بیٹھے ہیں پالنے والے حق کو ادھر مور جدر علی مڑے اس کا مطلب نبی نے پوری کائنات کو قیامت تک اصول بتا دیا جو میرے علی کے پیچھے چلے گا وہ حق پہ چلے گا جو علی کا پیچھے چھوڑ کے علی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا وہ حق کا نہیں پاتل ہوگا وہ حق کا نہیں پاتل ہوگا تمام شیعہ سنی کے بچے بچے کو پتا ہے پورے قرآن کا نچوڑ سورہ یاسن میں سورہ یاسن کا نچوڑ سورہ الحمد میں سورہ الحمد کا نچوڑ بسم اللہ میں بسم اللہ کا نچوڑ بیک نیچے چھپے ہوئے نکتے میں آپ کے میرے پیر علی فرماتے ہیں ان اللہ جو نکتہ تحت لبا یہ بے کے نیچے چھپا ہو نکتہ میں علی ابن ابی طالب حیدر قرار ہوں کیا کہنے کھانے والوں کیا کہنے آپ کے یہاں یہ بے کے نکتہ میں علی ابن ابی طالب حیدر قرار ہوں اشفاق ساجی علی کی عزت کی قسم ہے چپنتے حرار ہو کے میری طرف دیکھ رہے ہو علی اور یہ کے اندر اٹھائیس حروف ہے موشرب بھائی مذہر بھائی اٹھائیس حروف ہے لیکن علی نے بے کے علاوہ کسی اور کا نہیں کہا علی نے نہیں کہا میں جیم کا نکتہ ہو علی نے نہیں کہا میں زہر کا نکتہ ہو علی نے نہیں کہا میں زہر کا نکتہ ہو علی نے نہیں کہا میں زہر کا نکتہ ہو علی نے نہیں کہا میں نون کا نکتہ ہو کیونکہ آپ کے میرے پیر علی اپنے منکروں کے دلوں کی نفرتیں جانتے تھے علی جانتے تھے اگر میں نے جیم کا نکتہ پڑھ دیا لوگ جیم کے نکتے کو ہٹا کے ہے پڑھ لیں گے اگر میں نے زو کہہ دیا لوگ رے پڑھ لیں گے اگر میں نے زال کہہ دیا لوگ دال پڑھ لیں گے اگر میں نے زو کہہ دیا لوگ دوے پڑھ لیں گے اگر میں نے نون کہہ دیا لوگ نون بننا پڑھ لیں گے وہ علی کے نوکروں آب کبیر علی فرماتے ہیں میں بسم اللہ کی دیکھے نیچے چھپو ہو نکتہ ہو مجھے علی کو چھوڑو گے نہ بسم اللہ پڑھ سکو گے نہ قرآن شروع کر سکو گے ملک ملک نہ بسم اللہ پڑ سکو کہ حسنین بھائی انتہائی توجہ صرف دو چار جملے اجازت دیتے ہو تو پڑھوں دنیا کو پتہ نہیں علی کیا ہے اور قرآن کیا ہے دنیا کو پتہ نہیں علی کی فضیلت کیا ہے آؤ آج اس دھرتی پہ حسنین بھائی کے گھر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں قرآن کیا ہے اور علی کیا ہے قرآن کیسے کہتے ہیں اور علی کیسے کہتے ہیں اکثر چاہو جا کے نیٹ میں میری مجل سے چھننا میں اکثر آہر ممپر پہ جا کے بھوری دنیا میں کہتا ہوں یہ فضرگ بہتے ہیں فضرگوں کے ہاتھ اٹھ جائیں میرے لیے دعا پڑھ جاتے ہیں یہ نوجوانوں کے ہاتھ اٹھ جائیں وہ سردہ علی کی خطابت کا ٹیک مل جاتی ہے سبحانے وہی بولتی ہیں علی کے ذکر میں جو علی کی ذکر کو اچھی لگتی ہے سبحانے وہی بولتی ہے جو علی اور حچنین کو اچھی لگتی ہے کیا فائدہ اس زبان کا جو چوک میں بولے باہر گوی میں بولے علی کی ذکر میں چھپ کر جائیں اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے میں میمبر پہ ہاتھ باندھ کے بی بی سے گزارش کروں گا بی بی ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو زندگی میں کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرنا بی بی ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے پیٹے کی نلین پر لگنے کے قابل بنانا آؤ آج آپ کو بتاؤ قرآن کسے کہتے ہیں اور علی کسے کہتے ہیں قرآن ہدایت ہے قرآن رحمت ہے قرآن شفاہ قرآن نور قرآن راستہ قرآن طیب قرآن طاہر جب قرآن پڑھنے والے بیٹے ہو وہاں تٹھائیں گے میرے جمعنی کی سطروں کی قیمت ضرور دینا قرآن ہدایت ہے قرآن رحمت ہے قرآن صفاہ ہے قرآن نور ہے قرآن طیب ہے قرآن طاہر ہے قرآن چید ہے لیکن علی کی عزت کی قسم ہے قرآن کتاب ہے علی معلم ہے قرآن گاوہ ہے پولج علی کے نوکر باتے ہو کوئی بندہ تو ہوگا جو جملے کے قدر کرے گا ہاتھ اٹھا کے علی کو سلامی پیش کرنا قرآن کتاب ہے علی معلم ہے قرآن گاوہ ہے علی قلیل ہے قرآن مقدمہ ہے علی مقیم ہے جب اندے ابھی بھی چپ دے بہتاری صاحب قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی قرآن علی کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی علی قرآن مشکل علی مشکل کو شاہ قرآن قید علی تاہر قرآن جید علی سید قرآن سند علی مستند قرآن پاک ہے علی شامل پنجدن پاک ہے قرآن پاک ہے کہاں چلا گیا میرا مجمع قرآن پاک ہے علی شامل پنجدن پاک ہے اچھا اجمہ ابھی بھی میری معرفت کی سواری میں نئی سوار ہوا قرآن کتاب اللہ علی حجت اللہ قرآن کتاب اللہ علی لیسان اللہ قرآن کتاب اللہ علی این اللہ قرآن کتاب اللہ علی جنب اللہ چپنتیں ابھی بھی چھپ بیٹھے ہیں ابھی قرآن میں برپلے کیا قرآن میں بسم اللہ ہے علی نکتائب ہے بسم اللہ ہے قرآن میں سورہ قدر ہے علی صاحب قدر ہے قرآن میں سورہ مومنون ہے جب مومن بیٹھے ہو قرآن میں سورہ مومنون ہے قلی امیر المومنین ہے قرآن میں سورہ مشرکون ہے قلی قاتل مشرقین ہے قرآن میں انما ولیوں کو ملنا کی آیت ہے قلی ولایت کا پانچدار ہے قرآن میں انما جرداللہ کی آیت ہے قلی تحارت کا حق دار ہے قرآن کو قلی تو بندہ چھو نہیں سکتا قلی کی ولایت کا اقرار حرامی کرنے ہوسکتا قرآن کو پلید بندہ چھو نہیں سکتا علی کی ولایت کا اقرار حرامی کر نہیں سکتا بسم اللہ کی بیسے لے کے ونناس کی سین تک پورا قرآن ہے یلی کا قصیدہ نا 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 آخر جملہ فضیلت کا کہنے لگا ہو زہمدر تمام کرنے لگا ہو جن بندوں کو جو بندے میری معرفت کی سواری میں سوار ہو چکے ہیں انہیں میں بتانے لگا ہوں میں نے چیلنج کیا پورا قرآن ہے ہی علی کا قصیدہ ہماری کتابیں نہیں ہم شیعوں کی کتابیں نہیں ہمارے رابی نے برادران اہل سنت کے پانچ مفسر ہیں اشواق جی آپ سے دعا لینے کے لئے جتنے میرے بزرگو بیٹھے ہیں سبق سنانے کے لئے اہل سنت کے مفسر لکھتے ہیں پانچ تفسیروں میں اپنی اپنی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں فلان آیت بھی علی کی شان میں آئی جو کار یہ قرآن بیٹھے ہیں قرآن کو پڑھنے والے بیٹھے ہیں قرآن کو سمجھنے والے بیٹھے ہیں وہ بندے تھوڑی زحمت کرنا آخری جملہ حضیلتِ علی کو دو جملے مسائب کے اور ممرے اپنے عزت ماں بھائیوں کے حوالے جو بندے علی کے روکر بیٹھے ہیں علی کی دہلی سے کچھ نہ کچھ وصول کرنے کے لئے آئے ہوئے اہل سنت کے مفسر اپنی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں علی کی علمی وسط کا ذکر ہے آیت وطاہی ربائیتِ حمیتہِ فینہ فلقہِ مینہ فرقہِ سجود میں علی کی آمد کا ذکر ہے آیتِ انہا اولا بائیتوں میں رضیللناس للنظیبِ بَقَّتَا بِبَارَكُمْ وَحُدَلِّ الْعَالَمِينَ میں علی کے ہاتھی ہونے کا ذکر ہے جو بندے چھپ بیتے ہو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں کوئی روایتیں نہیں پڑھ رہا قرآن سے بتا رہا ہوں حضیلتِ علی کیا ہے اہلِ سنت کے مفسر اپنی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں آیتِ وَاللَّذِي جَعَابِ صِدْقِ وَسَدْقَا بِحِ حُلَائِقَا حُمَّلِ مَتْوَقُنْ مِ علی کے اعلانِ رسالت کی تصدیق کرنے کا ذکر ہے آیتِ اِنَّمَا بَلِي اَقْمُ اللَّهُ وَرَسُونَهُ وَاللَّذِينا حَمَنُ اللَّذِينا شکیمونِ صلاتہ حجودِنِ زکاة وَحُمْ رَاکِعُنْ مِ علی کی ولایت کا ذکر ہے آیتِ وَمِنَا سِمَا يَشْرِ اِنَّقْسَ حُتْتَگَا مَرْزَا قِلَّهِ مِ علی کی تجارت کا ذکر ہے جو بندے چھپونا دے ہو اتنی محنت کے باوجود بھی ہوئی نہیں سکتا بندے چھپ کر کے بیٹھے رہے اگلی آیت پر دیتا ہو اہل سنت کے مفسر لکھتے ہو آیتِ اِنَّمَا جُرِدُ اللَّهُ لَيُزِ بَعَنَكَمْ رِيشَا حَلَلْ بَعْتِ وَجُدْ اَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا حَلِي کی تحارت کا ذکر ہے آیتِ کُلَّا اسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ حَلِي سے مبدت کرنے کا ذکر ہے آیتِ وَجُدْ اِمُونِ تَعَمَا حَلَا ہُمْ بَهِ مَسْكِينًا وَجُدْ اِمَنْ وَعَسِيرًا مِنْ عَلُي کی سخانت کرنے کا ذکر ہے آیتِ وَلَا عَاقِيَاتِ زَبْحَن خَلْوَرِيَاتِ قَدْحَن خَلْمَغِیرَاتِ سَبْحَن فَعَذَرْنَا بَهِ نَقَعَن خَلْسَتْنَا بَهِ جَمْعَان مِنْ عَلِي کے گھوڑے کا ذکر ہے آیتِ وَعَنَا حَزَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّعْبِيُوْهُ فَلَا تَقْبِيُوْا فَتَفَرْرَقَ فَلَا عَنْسَبِيلِهِ صَالِقُ وَسَقُمْ بَهِ لَا عَلَا قُمْ تَتْتْقُونَ مِنْ عَلِي کے سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا ہونے کا ذکر ہے آخری آیت میں پر بھائی کے حوالے اور تیتنی محنت کے بعد بھی آپ نہ بولو پھر میں چالوں سمیرا مُگتر جانے ہمیں شندت کے نفسر لکھتے ہیں آیتِ قَعْفَ وَعَدُ اللَّهِ قُومًا قَفَرُ بَادَا ایمَانِهِمْ وَشَاہِدُوا عَلْنَّا رَسُولَةً حَقَلْ وَجَاہُمَ الْبَيَنَاتِ وَاللَّهُ وَجَاہِدُ الْقُومِ الظَّالِمِينَ وَلَائِقَا جَزَاؤُهِمْ وَنَّا عَلَيْهُمْ لَعْمَتَ اللَّهِ وَلَوَلَائِقَتَ وَنَّا سَجْمَعِنْ مِنْ علی کی ولایت کا ذکر ہے علی کی امامت کا ذکر ہے علی کی خلافت کا ذکر ہے وَمْ مِرَا چُبْ وَجْمَع اللہ قرآن میں دنیا کو بتانا یہ چاہتا ہے جو علی کی ولایت کا منگر ہے جو علی کی خلافت کا منگر ہے جو علی کی امامت کا منگر ہے اس پر اللہ کی بھی لانت ہے فریشتوں کی بھی لانت ہے انسانوں کی بھی لانت ہے دنیا کو دنیا کو اسی علی کی عزت کا پتہ ہوتا تو حسین کے چھے مہینے کے لال علی ازگر کی گردن پہ تیر نہ لگتا سرائی کی لوگ بیٹھے ہیں مسائف کو سننے والے بیٹھے ہیں یہ میرے بندے ہاث ہیں جو بی بی کو پرشا دینے کے لیے آئے ہیں عزدارو آج سات محرم ہو گئی کربلا کے جنگل میں پیاسے ہو گئی محمد کے نواسے کوشش کرنا دو چار آن سبھا لینا جو بی بی کو پرشا دینے کے لیے آئے ہو رونے کے دن ہے اور رونے کی راتیں جو بزرگ بیٹھے ہیں بول کے میری بات کی تائید کریں گے مجھے بول کے بتاؤ ایک چھے مہینے کے بچے کی پیاس ہو جانے کے لیے کتنا کو پانی چاہیے کوشش کرنا کوشش کرنا جس بندے کو رہمان آئے وہ رونے والی شکل پناہے بی پی سے معافی مانگے آوازیں بلند ہو جانے چاہیے رونے کے دن اور رونے کی راتیں کتنا کو پانی چاہیے کیا تریاں چاہیے کیا نبیہ چاہیے جو چھوٹی چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو مائیں کیا کرتی ہیں چھوٹے سے بچے کی پیاس بھجانے کے لیے بولا آپ کی زندگی سلامت رکھیں چھوٹے سے بچے کی پیاس بھجانے کے لیے مائیں کیا کرتی ہیں چھوٹے سے برتن کو پانی کا بھرتی ہیں اس میں دو انگلیاں ڈب ہوتی ہیں بچے کے ہوتے پر رکھتی ہیں اس سے زیادہ آسان میں نہیں کر سکتا جو شزادہ علی اسگر کے کردمند مومن بیٹھے ہو یہ ماں کیا کرتی ہیں اس چھوٹے سے برطن میں بے انگلینڈ بہتی ہیں بچے کے ہوتے پہ رکھتی ہیں بچے کی پیاس پھجاتی ہے میں کہتا ہوای علی اسگر تری گروپے تھے تجھے بہتے ہوئے تریہاں سے دھوکہ ترے پانی نہ مل سکا ادھر امام حسین نے حلم ناصر ین سرنا کی صدا پلند کی ادھر خیمے سے آواز آئی ہائے گریبی امام حسین جلدی سے خیمے میں آئی اس سے زیادہ میں جلدی کر نہیں سکتا حسین جلدی سے خیمے میں آئے خیمے میں آگے کہتا ہے کیا ہوا کوئی پردہ دار انتقال کر گئی علی اسگر کی پاک امہ کی آواز دے کے فرماتی ہے رو کے کہتی ہے نہیں مولا کوئی پردہ دار انتقال نہیں کر گی جب سے آپ نے گروپت کی صدا پلند کی ہے اب جو چھوٹی چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو جو سید بیٹھے ہو یہ میں ہاتھ پان کے بافی مانتا ہوں جملے پہ عددہ داروں تری کہتی ہے ادھر حسین نے آگے پوچھا نا کہ کیا ہوا پردہ دار انتقال کر گئی جلدہ علی اسگر کی پاک امہ رو کے کہتی نہیں مولا جب سے آپ نے گروپت کی صدا پلند کی ہے آپ کا چھے مہینے کلال علی اسگر اپنے آپ کو جھولنے سے گھا دیتا ہے اور گھٹنوں کے بل خیمے کے دروازے کی طرف چل کے کہتا ہے پیپو کے ہوتے باپ غریب نہیں ہوتے کوشش کرنا کوئی پردہ تو ہوگا جو دردمند شدادہ علی اسگر کا پہتا ہوگا نہیں پڑتا کیسے تیار ہوئے شدادہ علی اسگر صرف ایک جملہ سن لینا ادھر شدادہ علی اسگر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے امام حسین کربلا کی مقتل میں لے کے آئے ادھر لے کے آئے یزید کی ساری فوج رینہ شروع ہو گئی اس طریق کو میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے کتاب میں یہ جملے کہ علی اکبر میدان میں آئے محمد میدان میں آئے یزید کی فوج کا رکھنے بدلا جب حسین اپنے چھے مہینے کے لال علی اسگر کو اٹھا کے مقتلگاہ میں لے کے آئے اس کی ساری فوج رونہ شروع ہو گئی عمر ابن سعید آواز دے کے کہتا ہے حرملہ تیر چلا میری فوج باغی ہو رہی ہے اپنے اس نے اتنے جملے کہنے پر اس لانتی حرملہ نے وہ تیر کمان میں جوڑا جو ان لانتیاں نے قسمیں کھائی تھی ہم جنگ میں جانوروں کو بھی نہیں ماریں گے اس میں تو حسین کے چھے مہینے کے لال علی اسگر کی اس نے نشانہ لگایا نشانہ خطا ہو گیا اس نے پھر دوسرا نشانہ لگایا نشانہ خطا ہو گیا اس نے دیسرا نشانہ لگایا ہی دنکسی پہ سالار کہتا ہے حرملہ تیرا نشانہ تو کبھی خطا ہی نہیں ہوا اسے پتواس کر کے کہتا ہے ہی پر سے نشانہ لگاتا ہو سامنے ایک کالو پرکے والی بی بی جو رو رو کے کہتی ہے حرملہ اپنا تیر بھی دیکھ ہاں میرا شغیر بھی دیکھ حرملہ ترے تیر سے اس گھر کا فزن ہی بڑا تھوڑا ماتمی علی اسگر ماتمی حسین ماتمی علی اسگر